قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے آج ہم چھبیس میں پارے میں سورہ فتح کی آخری دو آیات مبارکہ کا ترجمہ ان کا شان نزول اور تشریح و تفسیر پڑیں گے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی اس کی ٹوئنٹی نائن آیات مبارکہ اور اس کے اندر چار رکوع تھے اس کا مرکزی موضوع صلحہ دیبیہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا چھتا سال اور اس کے بعد مستقبل میں ملنے والی مسلمانوں کو فتوحات تھی کل کی آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ایک آیت لیگل تھی یعنی موکم آیات میں سے تھی کہ حج اور عمرے کے درمیان حلق کروایا جاتا ہے یا قصر کروایا جاتا ہے تو اس کا ثبوت اس آیت مبارکہ کے اندر ہے آج کی دو آیات مبارکہ میں اللہ کی شان ہے دین اسلام کی حقانیت بیان کی گئی ہے اور آقے اہلِ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے صحابہ اکرام کی شان اور عظمت اللہ نے بیان فرمائی ہے اور ان تینوں چاروں چیزوں کے تذکرے پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو گیا ہے یہ اللہ کون ہے جس نے فتح دی ہے تو جس اللہ نے اس دین اسلام کو ایک کلمے سے شروع کر کے مکی زندگی میں پھر ہجرت ہجرت کے بعد بدر بدر کے بعد اہد پھر خندق پھر صلح دیبیہ اس کے بعد فتح خیبر فتح مکہ اس کے بعد خطبہ ہجت الودا اور آئی دنیا میں عربوں لوگوں کا مسلمان ہونا یہ کس کی شان ہے ہواللذی ارسل رسولہو بلہودا یہ اسی اللہ کی شان ہے ہوا وہ ہے اللہ اللہ جس نے تو ہوا جو ہے یہ پروناؤن ہے چودہ ضمیروں میں سے ایک ضمیر ہے جو قرآن کے زمائر ہیں ہوا وہ ہے اللہ اللہ ذی جس نے یہ اس میں موصول ہے ریلیٹیو پروناؤن ہے ارسالہ جس نے بھیجا اسی سے نکلا ہے لفظ رسول اسی سے نکلا ہے مرسل اسی سے نکلا ہے مرسل یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں ان کی روٹیشن ہوتی رہتی ہے اور ان کے اندر تبدیلی ہو کر مختلف معانی لیے جاتے ہیں ہواللذی ارسالہ اللہ وہی ہے جس نے بھیجا ہے رسولہ اپنے رسول حضور کا آنا من جانب اللہ ہے بالہدا ہدایت کے ساتھ کتابِ ہدایت دے کر ودین الحق اور دینِ حق دے کر اس کی منشاہی یہی ہے کہ لِيُزْحِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ لام تاکہ یُزْحِرَ وہ غالب کر دے ہو اس کو اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اس کی منشاہ یہی ہے کہ وہ اس دین کو اور اپنے حبیب کو غالب کر دے عَلَدْدِينِ كُلِّهِ سارے دینوں پر اس کو غالب کر دے اللہ کی یہی منشاہ ہے اللہ کا یہی وعدہ ہے اس کو ہر زمانے میں بندے درکار ہیں تو اس کی خوش قسمت ہی ہے کہ جو اس کے دین کو مانے اور اس کے دین کو سمجھے اور اس کی تشیر کرے اور لوگوں تک پہنچائے ورنہ اللہ نے اس دین کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ اس کو سارے دینوں کے اوپر غالب کر دے اور وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِیدَا اور پھر تم دلیل مانگتے ہو کہ اللہ کے نبی کے آنے پر دلیل کیا اللہ فرمائے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِیدَا وَاوْکَمَنَا اور کفا کافی ہے بِاللَّهِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَالَهِ شَهِیدَا بطور گوا نبی کی آمد پر نبی کی صداقت پر قرآن کی صداقت پر دین کی صداقت پر سب سے بڑی گواہی کس کی ہے اللہ کی گواہی ہے اب آخری جو آیت ہے یہ بڑی جامع قسم کی آیت ہے اور آپ یوں سمجھیں کہ یہ بھی آیاتِ احکام میں سے ہے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں حضور کے بارے میں کیا رویہ رکھنا چاہیے محمد الرسول اللہ سب سے پہلا نظریہ ہمارا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ محمد جانِ عالم جو ہیں رسول اللہ یہ اللہ کے رسول یہ جو پہلا کلمہ ہے ہمارے ہاں جو رائج ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ کا وہ جو دوسرا جز ہے وہ یہاں سے لیا گیا بعض اب آپ یہ عمومی طور پر جو ہیں وہ اتراز کرتے ہیں کہ مولویوں نے چھے کلمہ خود سے بنا لی ہیں تو یہ عربی کے کلمات ہیں ہمارا کب بھی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ڈیوائن ہے کہ اللہ نے نازل کی ہے کہ یہ چھے کلمہ ہیں ساڑھے چھے نہیں ہو سکتے یا پونشے نہیں ہو سکتے بلکہ یہ عربی کے کلمات ہیں جو سارے کے سارے قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور یہ کیوں اکٹھے کیے گئے کیونکہ اب سے پہلے زیادہ پڑھائی لکھائی کا زمانہ نہیں تھا ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں وہ باقیدہ سکول کی تعلیم لکھنا پڑنا عمومی طور پر رواج نہیں تھا دیہاتی زندگی تھی اور اس کے اندر ایک ماسٹر صاحب ہوتے تھے گاؤں دیہات میں کسی کی تارانی لیٹرانا خاتانا کوئی چیز ہونی تو انہی سے پڑھوانی تو جب کہیں خوشی اور غمی میں کہیں لوگ بیٹھتے تو وہ ان کلمات کو پڑھ لیتے تو وہ مسنون تھا ان چیزوں کا پڑھنا لیکن یہ کوئی اختلافی مذہبی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ مولویوں نے کلمیں بنا دی ہیں نکاح میں کلمہ پڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بات تو کوئی نہیں سنتا جس نکاح میں کلمیں نہ پڑھائیں ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ نکاح پورا ہی نہیں ہو اب تو کوئی حرج نہیں کلمیں پڑھ لیے جائیں برکت ہے اللہ کا کلمہ بلاند کر دیا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کوئی کلمیں پڑھ لیے جائیں لیکن یہ کلمیں پڑھنا یا ان کا ذکر ورد کرنا یہ اعتراض والی کچھ جگہ نہیں ہے لیکن اس کی ویلٹ جو ہمارے پاس ایک ریزن ہے اور لوجک ہے وہ یہی ہے کہ ان کو کمپائل کر دیا گیا جو انپڑ آدمی بھی تھا وہ کسی کے حسالِ ثواب کے لیے اگر گیا تو اس کو اتنا تو آتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ قرآن کے ایک حرف پر اس کو دس نیکیاں مل جائیں گی بس اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں تو جو اس چیز کے منکر ہیں کہ چھے کلمے کوئی چیز نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ کا آدمی تو اس کو بھی کھلے دل سے کہنا اوورال ان چیزوں کو کرنے میں نہیں کرنا چاہیے اور جن کے ہاں کلموں کا رواج ہے تو وہ اگر ان کو اتنے کمپلسری نہ سمجھے یہ روٹین میٹر کے چند کلمات ہیں اب جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دونوں جملے قرآن سے ثابت ہیں لا الہ الا اللہ بھی ثابت ہے قرآن میں کتنی جگہوں پر اور محمد رسول اللہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے دونوں کو ملا کے ایک ایسا کلمہ بنا دیا گیا جس میں اللہ کی توحید ہے اور اس کے نبی کی رسال جو ہے وہ بیان کی گئی ہے اور دوسرا کلمہ شہادت ہے یہ واضح حدیث سے ثابت ہے جس نے وضو کیا اور وضو کے بعد اس نے یہ کلمات پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہ اچھا یہاں دو کلمات ہیں جو دونوں حدیث سے ثابت ہیں سوشل میڈیا پہ عموماً ایک کلپ وائرل ہوتا ہے کہ جی وہ کتابوں سے کلمہ نکال دیا گیا تو ایسی بات نہیں ہے کلمہ شہادت دو طرح سے ثابت ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہ یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے اس میں دو کلمات کا اضافہ بھی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہ تو وحدہ لا شریکہ لہو ایک حدیث میں ہے اور ایک حدیث کے اندر ایسا تو دونوں ہی کلمات ٹھیک جو رائج ہے کسی جگہ پر اس کو پڑھ لیا جائے تو یہ بھی دوسرا کلمہ ایگزیکٹ جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اسی طرح تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا کلمہ یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں یہ قرآن و سنن سے ثابت ہیں لیکن یہ پڑھنا فرض نہیں اور جو پڑھ رہا ہے اس کے پڑھنے کو حرام کوئی نہ کہے دین کا بہترین اعتدال والا پہلو ان کلمات کے بارے میں یہ ہے اور آپ تو یہ آنے والی نسل کو چھے کلمہ شاید آتے بھی کوئی نہیں پہلے تو آتے تھے پہلے روای تھا جس کو چھے کلمہ نہیں آتے وہ مومن ہی نہیں اپکا تو اب عمومی طور پر نئی نسل کو یہ چھے کلمہ نہیں آتے تو چھے کلمہ جو ہیں وہ ایسا کوئی کمپلسری چیز نہیں لیکن ساری چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں محمد الرسول اللہ آکے دو جہاں علیہ الصلاة والسلام اللہ کے رسول ہیں یہ ہمارا پہلا عقیدہ حضور کے بارے میں ہونا چاہیے اور حضور کا یہ حق ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ آپ نے حدیبیہ میں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا حضور آمین کو اگر انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے رضی اللہ عنہ ہم ان کی شاد کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں ہم لڑیں گے کٹیں گے مریں گے لیکن نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں آنے والا وقت ہمارے لئے اچھا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاوْكَ مَعَنَا وَالَّذِينَ وَسَعَادَتْ مَانَدْ لُوگ مَعَهُ مَعَا سَاتھ ہیں نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کے اشداؤ الالکفار اشداؤ وہ بڑے شدید ہیں بڑے بہادر ہیں بڑے طاقتور ہیں بڑے سخت ہیں الالکفار کافروں کے مقابلے میں رحمہ بینہم رحمہ وہ بڑے رحم دل ہیں بینہم بیٹوین دیم آپس کے معاملات میں وہ بڑے رحم دل ہیں کافروں پر شدید ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں دو صفات ہوگئی تیسری ہے تراہم رکعن سجدہ تراہم اے مخاطب تو ان کو دیکھتا ہے رکعہ کبھی حالت رکوع میں ہوتے ہیں سجدہ کبھی حالت سجدہ میں ہوتے ہیں اس کے بعد يبتغونا فضل من اللہ وردوانا يبتغونا وہ چاہتے ہیں ہمیشہ طلبگار رہتے ہیں فضل من اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے وردوانا اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ اس کے طلبگار رہتے ہیں یہ کون ہے جی یہ صحابہ اکرام ہے اس لئے صحابہ اکرام کے جو مشاجرات اور تنازعات اور تاریخ میں ان کی جنگیں ہوئی ہیں جنگ جمل ہو سفین ہو تو ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے انہوں نے جو کیا ہے وہ اپنے اجتحاد کی بنیاد پر کیا ہے دیکھنا اوہ مصحابہ میں ایسا گروہ کوئی نہیں تھا کہ جو ان کے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو جس نے جو حق سمجھا وہ ہو گیا اور آج تک اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات درج ہے حضور کے صحابہ کے آپس کے اختلافات کو تم اپنے مناظروں کا موضوع نہ بناو ورنہ تم کس کی پیروی کروگے ہم ہاں اہل سنت کا بڑا پیارا موقف ہے یہ اور اس پہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ حضرت امیر معویہ اور حضرت علی المرزا کے درمیان جو اختلاف تھا وہاں حضرت علی زیادہ حق پہ تھے حضرت علی اور امہ عائشہ میں جو اختلاف ہوا جنگ جمل میں وہاں اہل سنت کا یہی کنسنسز ہے چودہ سالوں میں کہ زیادہ حق پہ حضرت علی المرزا شیر خدا تھے دوسری طرف حضور کی بیوی ہماری ماں ہیں تو زیادہ حق حضرت علی کا ہے ہاں وہ غلط نہیں ہیں وہ تھوڑا حق پہ ہیں ہمارے بزرگوں کے اور اہل سنت کے اکابرین کے یہ الفاظ ہیں یہ زیادہ حق پہ ہے اور یہ تھوڑا حق پہ ہے تو کتنے پیارے جملے ہیں اور ان چیزوں کو آج سوسائٹی میں نفرت کا باعث بنا دیا گیا تو بڑا موتاعت عمل ہے جو ہمیں اپنی لڑی کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا پڑے گا ورنہ امت تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی سی ماہم فی وجوہہم من اثر اس سجود اے مخاطب تُو ان کے ایمان اور عبادت کی جو علامت ہے وہ دیکھے گا فی وجوہہم ان کے چیروں کے اندر ہے من اثر اس سجود سجدوں کا جو اثر ہے وہ ان کے چیروں سے نمائیا ہے اچھا اس سے کبھی ماتھے کا میراب مراد نہیں ہے یہ ان کے چیروں کا نور ہے جو اللہ ان کو ویسے عطا فرما دیتا ہے اس سے بالکل بھی بعض لوگ کہتے ہیں جو میراب ہے اس سے یہ آیت مبارکہ سے مراد ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے چیروں کے اندر اللہ نے اپنے دین اور نبی کی محبت اور صحبت کی وجہ سے ان کے چیروں سے ہی اس نور کی جھلک جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے اور یہ جو صحابہ کی مثال ہے یہ صرف قرآن میں نہیں تورات اور پرانی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے ذالکہ ماسلوہم فی تورات ذالکہ یہ جو ان کے اصاف ہیں ماسلوہم ان کی جو مثال ہے فی تورات وہ تورات کے اندر بھی ہے یعنی حضور کے صحابہ کا تذکرہ تورات کے اندر بھی ہے وماسلوہم اور ان کی جو صفات کی مثال ہے فی الانجیل وہ انجیل کے اندر بھی ہے اور وہ مثال کیسے دی گئی ہے وہ مثال ذرا دیکھیں پہلے سمجھ لیں تو پھر اس کی اچھی سمجھ آئے گی آپ دیکھیں کبھی کسی کسان کو یا کسی مالی کو باغبان کو اس نے اگر کوئی پودا نیا لگانا ہو تو پہلے بیج لگاتا ہے زمین پھڑتا ہے بیج لگاتا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ پانی دیتا ہے اس بیج سے ایک چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے وہ پھر پہلے نرم ہوتی ہے اس کے بعد وہ تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے سخت ہونے کے بعد وہ ایک گھنات تناور پودا پھل پھول جو چیز ہے وہ بن جاتی ہے پھر اس کے اوپر پھل آ جاتا ہے اچھا جب یہ جوبن پہ آ جائے تو جو دیکھنے والا ہے جو لگانے والا ہے جو اس کا مالک ہے وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ آش اشکار اٹھتا ہے لیکن جس کا باغ ہے وہ تو خوش ہوتا ہے لیکن جو اس باغ کا دشمن ہے وہ جب دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر غیض اور غصب جو ہے وہ اوپر عمر پڑتا ہے اچھا یہ مثال دی گئی ایک چھوٹے سے پھل پھول اور پودے سے مراد کیا ہے حضور نے جو پنیری لگائی تھی تیس سالوں میں اعلان نبوت کے بعد صحابہ اکرام کی ان وہ پھر ایک تناور درخت بنا اور حضور نے کب دیکھا اس کو خطبہ اجت الویدہ پہ دیکھنے تیس سال پہلے آغاز کیا اور خطبہ اجت الویدہ پہ سوہ لاکھ لوگوں کے وہ ایمان آور جو بڑے بڑے درخت ہیں وہ سارے کے سارے حضور کے سامنے ہیں حضور خوش ہیں لیکن جو دشمنان اسلام ہے وہ اس اسلام کی رونک سے خوش نہیں ہے وہ پنیری یا پورا باغ بن چکی ہے تو اللہ تعالی نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے یہ پورا باغ سجایا یہ اس لیے ہے کہ جس کا باغ ہے وہ خوش ہو اور جو اس کا مخالف ہے اس کے دل کے اندر غیز و غضب اٹھے اور ہم نے تو یہ معاملہ کیا یہ اس لیے ہے تو جو جن کا باغ ہے سب کی آگ میں جل جانے دیں یہ دونوں مثالیں اور صحابہ اکرام ان کو آپ سامنے رکھیں کَذَرْعِنْ أَخْرَجَشَتْعَهُ کَافْکَمَنَ کی طرح وہ جو صحابہ کی مثال ہے وہ ہے کافْکَمَنَ کی طرح ذَرْعِنْ ذراعہ کھیتی باری یعنی اس کے ایک مثال وہ پودا ہے اَخْرَجَشَتْعَهُ جس نے نکالا اپنا ایک کومپل یا پتھا چھوٹا سا جیسے آپ ایک دانہ بوئیں کسی چیز کا اور چھوٹی سی ایک کومپل سی نکلے یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے فَآَذَرَهُ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کوئی نئی چیز ہوگے تو وہ گر جاتی ہے اس کو چھوٹی سی کسی چیز کے ساتھ سارا دیکھیں مالی اور باغبان باندھ دیتا ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے ٹوٹے نہ ہوا سے فَآَذَرَهُ پھر اللہ نے اس کو دی تقویت فَسْتَغْلَذَ پھر اس کو غلیظ بنایا غلیظ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ نفرت والا لفظ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے غلیظ ہوتا ہے شدید ہونا اس کو پھر شدید بنا دیا فَسْتَوَا اور پھر جو وہ چیز لگائی گئی تھی فَسْتَوَا وہ سیدھی کھڑی ہوگی کوئی بھی درخت تھا بیش سے شروع ہوا اب جنا پورا درخت بن گیا فَسْتَوَا پھر وہ کھڑا ہو گیا اللہ سو کے ہی اللہ کمانہ پر سو کے ہی اپنی پندلی پر سو کربی میں پندلی کو بھی کہتے ہیں تو سو کے ہی وہ اپنے تنے پر اور اپنی پندلی پر وہ پورا درخت کھڑا ہو گیا وہ جب پورا کھڑا ہو گیا طاقتور بن گیا يوجبو زرراعا يوجبو وہ تاجب میں ڈال دیتا ہے کس کو زرراعا جو زارے ہے جو باغبان ہے جو مالی ہے جو زرراعا کرنے والا ہے جو اس باغب کا مالک ہے وہ جب اس کو دیکھتا ہے یعنی بونے والا اور اس کی پنیری لگانے والا اس کا خیال رکھنے والا وہ جب اس کو پورے جوبن کی اوپر دیکھتا ہے تو يوجبو زرراعا وہ بڑا خوش ہوتا ہے یہ اس کا پھلنا پھولنا اس بونے والے کو بڑا خوش کر دیتا ہے لیکن مد مخالف میں ایک اور فیلنگز بھی آ رہی ہوتی ہیں وہ کیا ہے لیغیزہ بہم الكفار لام تاکہ یغیزہ غیز و غزب میں آ جائیں آتش غیز میں جل جائیں بہم انہیں دیکھ کر الكفار کفار تو یہ ایک چھوٹے سے پھل پھول اور پودے کو سامنے رکھ کر مثال دی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی اب جو باغ نہ جوبن پہ آیا ہے جب یہ صورت اتر رہی ہے تو ابھی اس کا جوبن پورا نہیں ہوا ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو بدر عوض اور خندق اس کے بعد صلح دیبیہ میں ابھی چودہ سو ہیں اور چھے ہجری ہے اصل شاندار فتح حضور کو اپنی آنکھوں کے سامنے آفٹر فور یئر نظر آئے گی اور وہ کب ہے جب فتح مکہ کے موقع پر سوہ لاکھ حضور کے سامنے ہوں گے یہ وہ بات ہوگی لئی غیظہ بہم الکفار تاکہ آتش غیظ میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کفار کفار تو یہ مثال ہے مثال آپ کو سمجھ آئی ایک پھل پھول پودا اس کی بڑھوتری مالی کو خوش کر دی ہے بلکل ایسے ہی حضور کیا لگایا ہوا پودا تیش سال میند کے بعد پورے جوبن پہ تھا حضور دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اللہ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور کافر اس کو دیکھ کر اپنے غیظ و غزب میں جل رہے تھے یہی مثالیں تورات اور انجیل میں اللہ نے اپنے حبیب کریم کے صحابہ کی بیان فرمائی ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَتًا وَعَجْرًا عَظِيمًا یہ ہے امید جو اسلام دلاتا ہے مایوسی نہیں ہونی چاہیے وَعَدَ وَعَدَ فرمَایا ہے اللہ ہوا اللہ نے اللہ زینہ ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمال کیے کس چیز کا وعدہ ہے مِنْهُمْ ان سے مغفرہ بخشش کا وعدہ ہے وَعَجْرًا عَظِيمًا اور عجرِ عظیم کا وعدہ ہے یہ عجر ان کو ملے گا جو اپنی جان اتھیلیوں پہ رکھ کے حضور کے ساتھ ہما وقت نکلے تھے حضور کی دعائیں لی تھیں اللہ ان سے راضی ہوگا اور اب یہ ان کو قیامت والے دن بھی اللہ تعالی مغفرت اور عجرِ عظیم ان کو عطا فرمائے گا تو الحمدللہ ہماری سورہ فتح مکمل ہوگی جو اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوگی اور حجرات جو ہے یہ معاشرتی آداب کی اوپر بڑی پیاری سورہ مبارکہ ہے اس کی صرف 18 آیتیں ہماری پوری سوشل انڈیویجول کلیکٹک لائف کے اصولوں کو بڑے کمال انداز میں بیان کر رہی ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے وَمَا عَلَيْا الْمَلَا